بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس آڈیو میں ہم رسالہ کشیریہ کو آگے کنٹینیو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تو شروع کرتے ہیں ورا کا بیان حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے حسن اسلام میں سے یہ بات بھی ہے کہ بے مقصد کام کو چھوڑ دے حضرت استاذ امام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ورا شبہات کو چھوڑنے کا نام ہے اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ورا ہر شبہ والی چیز کو چھوڑنا ہے اور ترکو مالا یعنی کا مطلب فضول کاموں کو چھوڑنا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم حرام کے ایک کام میں پھز جانے کے خوف سے ستر قسم کے حلال کاموں کو چھوڑتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا پرہیزگار ہو جاؤ سب سے زیادہ عبادت گزار ہو گئے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے زمانے میں چار آدمی پرہیزگار گزرے ہیں حضرت حضیفہ مرتش حضرت یوسف بن اسبات حضرت ابراہیم بن ادھم اور حضرت سلیمان خواس رحمت اللہ علیہ ان لوگوں نے پرہیزگاری میں غور کیا جب ان کو معاملات مشکل نظر آئے تو کم استعمال کرنے لگے گا ورہ کے بارے بزرگوں کے اقوال حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ورہ یعنی پرہیزگاری یہ ہے کہ تم اللہ عزوجل کے سوا ہر چیز سے پرہیزگاری اختیار کرو حضرت اسحاق بن خلف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کفتگو میں پرہیزگاری سونے اور چاندی میں پرہیزگاری سے زیادہ سخت ہے اور ریاست سے پرہیزگاری اختیار کرنا سونے اور چاندی کی پرہیزگاری سے سخت ہے کیونکہ تم سونے اور چاندی کو ریاست یعنی حکومت کی طلب میں خرچ کرتے ہو حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ورہ زہد کا آغاز ہے جس طرح کنات رضا کا ایک کنارہ ہے حضرت ابو عثمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ورہ کا سواب حساب کا آسان ہونا ہے حضرت یحیٰ بن ماز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ورہ یہ ہے کہ کسی تعویل کے بغیر علم کی حد پر ٹھہر جائے حضرت عبداللہ بن جلاب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو مکہ مقرمہ میں تیس سال ٹھہرا اس نے زمزم کے پانی سے صرف وہی پیا جو اس نے خود اپنے چھاگل یعنی چمرے کا برطن اور اپنی رسی سے نکالا اور اس نے وہ کھانا نہ کھایا جو مصر سے لایا تھا حضرت علی بن موسیٰ طہرتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مروان رحمت اللہ علیہ سے ایک پیسہ گندے کوئے میں گر گیا تو انہوں نے تیرہ دنار مزدوری دیکھ کر وہ پیسہ نکلوایا ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اس پر اللہ عز و جل کا نام لکھا ہوا تھا حضرت یحجہ بن ماز رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ورہ کی دو صورتیں ہیں ظاہر کا ورہ یہ ہے کہ اس کی ہر حرکت اللہ عز و جل کے لئے ہو باطن کا ورہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ عز و جل کے سوا کچھ بھی داخل نہ ہو حضرت یحجہ بن ماز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص ورہ کی باریکیوں میں غور نہیں کرتا وہ بڑی عطا تک نہیں پہنچ سکتا کہا گیا ہے کہ جو شخص دین میں باریک بین ہوگا قیامت کے دن اس کا مرتبہ بڑا ہوگا حضرت ابن جلال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص مختاجی کی حالت میں تقوی احتیار نہیں کرتا وہ قطعی حرام کا مال کھائے گا حضرت یونس بن عبید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ورہ ہر شبے سے نکلنے اور ہر وقت محاسبے کا نام ہے حضرت صفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ورہ سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں دیکھی جو چیز تمہارے دل میں کھٹ کے اسے چھوڑ دو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی زبان کو تعریف کرنے سے روکو جس طرح اسے مضمت کرنے سے روکتے ہو حضرت بشر بن حارس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تین عمال بہت سخت ہیں قلت کی حالت میں سخاوت خلوت میں ورہ اور جس شخص سے خوف یا امید ہو اس کے سامنے کلمہ حق کہنا کہا گیا ہے کہ حضرت بشر خافی رحمت اللہ علیہ کی خمشیرہ حضرت امام احمد بن حنبہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں ہم اپنے مکان کی چھت پر سوت کاتی ہیں اور ظاہریہ یعنی تاہریہ کی مشہلیں گزرتی ہیں جن کی شوائیں ہم پر پڑتی ہیں کیا ان کی شوائوں میں ہمارے لئے سوت کاتنا جائز ہے حضرت امام احمد بن حنبہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تم کون ہو اللہ عزوجل تمہیں معاف فرمائے انہوں نے جواب دیا میں حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی بہن ہوں حضرت امام احمد بن حنبہ رحمت اللہ علیہ رو پڑے اور فرمایا سچا ورہ تو تمہارے گھر سے نکلتا ہے تم ان کی شوائوں میں سوت نہ کاتنا خوف ختم ہو گیا حضرت علی عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بسرہ کی کسی سڑک سے گزر رہا تھا تو وہاں بوڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بچے کھیل رہے تھے میں نے کہا کیا تمہیں ان بزرگ حضرات سے حیاء نہیں آتی ان میں سے ایک بچے نے جواب دیا ان عمر سیدھا لوگوں کا ورہ کم ہونے کی وجہ سے ان کی حیبت کم ہو گئی ہے چالیس سال خجور نہ کھائی کہا گیا ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بسرہ میں چالیس سال رہے تو انہوں نے بسرہ کی ایک خجور کھانا بھی درست نہ سمجھا یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی اور انہوں نے وہاں کی ایک خجور نہ چکھی ان کا طریقہ تھا کہ جب تر خجوروں کا وقت ختم ہو جاتا تو فرماتے اے اہلِ بسرہ یہ میرا پیٹ ہے اس میں سے کچھ کم نہیں ہوا اور نہ تم میں کچھ زیادتی ہوئی ہے زمزم کا پانی نہ پیا حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ زمزم کا پانی نہیں پیتے فرمایا اگر میرا اپنا دول ہوتا تو میں ضرور پیتا حرام کھانے کا پتا چل جاتا استاذ ابو علی دکاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ جب ایسے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے جس میں شبہ ہوتا تو ان کی انگلی کے سیرے کی ایک رکھ پڑھتے نہیں لگتی جس سے ان کو معلوم ہو جاتا کہ یہ کھانا حلال کا نہیں ہے شبے کے کھانے سے ہاتھ روکنا حضرت استاذ ابو علی دکاق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کو ایک دعوت میں بلائے گیا اور ان کے سامنے کھانا رکھا گیا انہوں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی لیکن ہاتھ نہ بڑھا تین بار اسی طرح کیا تو ایک شخص جو اس بات کو جانتا تھا کہنے لگا کہ ان کا ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھتا جس میں شبہ ہو اس دعوت دینے والے کو ان کی دعوت دینے کی کیا ضرورت تھی حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ سے حلال پاک مال کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا حلال مال وہ ہے جس میں اللہ عز وجل کی نام فرمانی نام کی گئی ہو حضرت سحل رحمت اللہ علیہ ہی فرماتے ہیں حلال مال وہ ہے جس میں اللہ عز وجل کو نام بھلایا گیا ہو ورہ اور تمہ کا مقام حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں داہل ہوئے تو حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک بچے کو دیکھا اس نے کعبہ شریف سے ٹیک لگا رکھی تھی اور لوگوں کو واس کر رہا تھا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس کی طرف جلدی سے کھڑے ہوئے اور فرمایا دین کا دارمدار کس چیز پر ہے اس بچے نے جواب دیا ورہ پر پوچھا دین کی آفت کیا ہے فرمایا تمہ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ کو اس پر تعجب ہوا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح سلامت پریزگاری ایک ذرے کے برابر ہو تو بھی وہ نماز روزے کی ایک ہزار مسکال سے بہتر ہے اللہ عز وجل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا میرا تقرب حاصل کرنے والے ورہ اور زہد کی مثل کسی چیز سے قرب حاصل نہیں کر سکتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ عز وجل کے ہم نشین وہ لوگ ہوں گے جو ورہ اور زہد والے ہیں حضرت صحیح بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص کا ساتھ پریزگاری نہ دے وہ ہاتھی کا سر کھا کر بھی سیر نہیں ہو سکتا مالِ گریمت کی خوشبو نہ سونگی کہا گیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مالِ گریمت میں سے خوشبو پیش کی گئی تو انہوں نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا اس کی خوشبو سے ہی تو فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں دوسرے مسلمانوں کے بغیر تنہا اس کی خوشبو سونگوں چراغ بجا دیا حضرت عثمان حیری رحمت اللہ علیہ سے ورہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا حضرت ابو صالح حمدون رحمت اللہ علیہ اپنے ایک دوست کے پاس موجود تھے اور وہ حالت نظہ میں تھا وہ شخص فوت ہو گیا تو حضرت ابو صالح حمدون رحمت اللہ علیہ نے پھونک مار کر چراغ بجا دیا ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے جواب دیا اب تک چراغ کے تیل کا مالک وہ خود تھا اور اب سے وہ وارثوں کا ہو گیا لہٰذا اس کے لیے کوئی اور تیل لاؤ چالیس سال روتے رہے حضرت قحمد صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک گناہ کیا تو چالیس سال سے اب تک اس پر رو رہا ہوں وہ گناہ یہ تھا کہ میرے ایک بھائی سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ایک دانگ سکہ سے اس کے لیے تلی ہوئی مچھلی خریدی جب وہ مچھلی کھا چکے تو میں نے اپنے پڑوسی کی دیوار سے مٹی کا ٹکڑا لیا تاکہ وہ اس کے ساتھ اپنے ہاتھ دھویں اور میں نے اس پڑوسی سے اجازت نہیں لی تھی ایک قرائدار کا واقعہ کہا گیا ہے کہ ایک شخص ایک رکا لکھا کرتا تھا اور وہ قرائے کے گھر میں رہتا تھا اس نے ارادہ کیا کہ اس گھر کی دیوار سے مٹی لے کر لکھے ہوئے کو خوش کرے اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو قرائے کا گھر ہے پھر اس سے خیال آیا کہ اس عمل سے کوئی فرق نہیں پڑتا پس اس نے کتابت کو خوش کیا تو ایک غیبی آواز دینے والے کو سنا وہ کہہ رہا تھا انقریب مٹی کے ساتھ خوش کرنے والے کو کل قیامت کے دن اپنے حساب کے طویل ہونے کا علم ہو جائے گا امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ کا ورہ حضرت امان احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ اللہ عزوجل اس کی حفاظت فرمائے میں ایک سبزی فروش کے پاس تامبے کا برطن رہن رکھا جب انہوں نے چھڑانا چاہا تو سبزی فروش دو برطن لے آیا اور کہا ان میں سے ایک آپ کا ہے جو چاہے لے لیں حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے لئے اپنا برطن پہچاننا مشکل ہے یہ برطن بھی تمہارا اور درم بھی تمہارے سبزی فروش نے کہا آپ کا برطن یہ ہے میں تو آپ کا تجربہ کرنا چاہتا تھا انہوں نے فرمایا میں اسے نہیں لیتا اور وہ برطن اس کے پاس چھوڑ کر چلے گئے کہا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے ایک قیمتی جانور کھلا چھوڑ دیا اور ہدھ نماز زہر پڑھنے لگے جانور شاہی بستی کی کھیتی میں چرنے لگا تو حضرت ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اس کو چھوڑ دیا اور اس پر سوار نہ ہوئے کلم واپس کرنے کے لیے ملک شام کا سفر اور کہا گیا کہ حضرت ابن مبارک رحمت اللہ علیہ علاقہ مروح سے شام کی طرف اس مقصد کے لیے تشریف لے گئے کہ آپ نے ایک کلم ادھار لیا تھا اور اسے اس کے مالک کو واپس نہیں دیا تھا حضرت امام نخی رحمت اللہ علیہ نے ایک جانور قرائے پر لیا آپ کی لاتھی آپ کے ہاتھ سے گر گئی آپ نیچے اترے اور جانور کو بان دیا ارس کیا گیا اگر آپ جانور کو واپس اس جگہ لے جاتے جہاں لاتھی گری تھی اور لاتھی اٹھا لیتے تو اس میں آپ کے لیے آسانی تھی انہوں نے فرمایا میں نے جانور اس شرط پر قرائے پر لیا تھا کہ اس طرف جاؤں گا دوسری طرف نہیں حضرت ابو بکر دکاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پندرہ دن تک بنی اسرائیل کے بیاباں میں حیران و پریشان رہا جب میں راستے پر آیا تو ایک سپاہی میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے پانی پلایا تو اس کی سختی میرے دل پر اثر انداز ہوئی اور میں تیس سال تک تکلیف میں مقتلا رہا کمیز کو پھاڑ دیا کہا گیا ہے کہ حضرت عابیہ عدویہ باہمت اللہ علیہ نے بادشاہ کی مشل کی روشنی میں اپنی کمیز کا ایک حصہ سیا تھا تو ایک عرصے تک ان پر ان کا دل پرسکون نہ رہا حتیٰ کہ ان کو یاد آیا تو انہوں نے کمیز کا وہ ٹکرا پھار دیا تو اپنے دل کو پرسکون پایا ورہ کا عجر کسی نے حضرت صفیان سوری رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ ان کے دو پر ہیں اور وہ ان کے ساتھ جنت میں ایک درخت سے دوسرے درخت پر جاتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مقام کس عمل کی وجہ سے حاصل ہوا انہوں نے فرمایا بلورا ورہ کی وجہ سے ایک سوری کے سبب گرفت حضرت حسان بن ابی سننان رحمت اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے شاگدوں کے پاس کھڑے ہوئے اور پوچھا تم لوگوں پر کیا چیز زیادہ سخت ہے انہوں نے جواب دیا ورہ انہوں نے فرمایا مجھ پر اس سے زیادہ آسان کوئی کام نہیں انہوں نے پوچھا وہ کیسے فرمایا میں نے چالیس سال تک تمہاری نہر کے پانی سے سیراب ہو کر نہیں پیا حضرت حسان بن ابی سننان رحمت اللہ علیہ ساٹھ سال تک چت نہیں لیٹے نہ مرغن غزہ کھائی اور نہ تھنڈا پانی پیا مثال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا گیا تب پوچھا گیا آپ کے ساتھ اللہ عز و جل نے کیا سلوک کیا فرمایا اچھا سلوک کیا لیکن ایک سوئی کی وجہ سے جو میں نے ادھار لے کر واپس نہیں کی تھی مجھے جنت سے روکا گیا ترازو کی گبار کے سبب گرفت حضرت عبدالواحد بن زید رہنطرالعہ کا ایک غلام تھا جس نے کئی سال تک آپ کی خدمت کی اور چالیس سال تک عبادت کی ابتدائی دور میں وہ تولنے کا کام کرتا تھا جب فوت ہوا تو اسے خواب میں دیکھا گیا پوچھا گیا اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا اس نے جواب دیا اچھا سلوک کیا البتہ مجھے جنت سے روک دیا گیا اور میرے ذمہ اس کفیر یعنی پیمانہ کی گبار سے جس کے ساتھ میں ماب کرتا تھا چالیس کفیر نکالے گئے خلال کے سبب گرفت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے تو ان میں سے ایک کو پکارا اللہ عز و جل نے اسے زندہ کر دیا آپ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میں لوگوں کا سامان ادھر ادھر لے جاتا تھا میں ایک دن ایک شخص کے لئے یہ لکڑیاں اٹھا کر لے گیا جس سے میں نے ایک خلال توڑ کر اس کے ساتھ خلال کیا تو جب سے میں فوت ہوا ہوں مجھ سے اس کا مطالبہ ہو رہا ہے حضرت ابو سعید خراز رحمت اللہ علیہ نے ورہ کے بارے میں گفتگو کی حضرت عباس من محتدی رحمت اللہ علیہ وہاں سے گزرے تو فرمایا اے ابو سعید تجھے شرب نہیں آتی تو ابو دوانی کی چھت کے نیچے بیٹھا ہے اور زبیدہ کے خوش سے پانی پیتا ہے اور کھوٹے درموں کے ساتھ لیندین کرتا ہے اور ورہ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے زہد کا بیان حضرت ابو خلال رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اسے دنیا سے آراز کرنے اور اس سلسلے میں گفتگو کی یعنی دوسروں کو نصیت کرنے کی توفیق دی گئی ہے تو تم اس کا قرب اختیار کرو کیونکہ اسے حکمت عطا کی گئی زہد کے بارے صوفیہ کا اختلاف حضرت استاد امام ابو القاسم نحمت اللہ علیہ فرماتے تھے صوفیہ کرام کا زہد کے بارے میں اختلاف ہے ان میں سے بعض نے کہا زہد حرام ہے کیونکہ حلال چیز اللہ عز و جل کی طرف سے مباہ ہے پس جب اللہ عز و جل اپنے بندے پر حلال مال کے ذریعے انعام کرتا ہے اور بندہ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہے تو اس صورت میں اپنے اختیار سے اسے چھوڑنا اور خرچنا کرنا دونوں برابر ہیں اسے روکنے پر فضیلت نہ ہوگی پاس کہتے ہیں حرام میں زہد واجب ہے اور حلال میں فضیلت کا باعث ہے کیونکہ بندے کو کم مال دیا جائے اور پھر وہ اس پر صبر کرے اللہ عز و جل کی تقسیم پر راضی ہو جو اسے عطا کیا گیا ہے اس پر کنات کرے تو یہ اس حالت سے بہتر ہے کہ اللہ عز و جل اسے دنیا میں کشادہ مال عطا کرے نیز اللہ عز و جل نے مخلوق کو دنیا میں زہد اختیار کرنے کا حکم دیا ارشاد خداوندی ہے تم فرما دو کہ دنیا کا برطنہ تھوڑا ہے اور ڈر والوں کے لیے آخرت اچھی اس کے علاوہ دیگر آیات جو دنیا کی مضمت اور اس سے بے رغبتی کے بارے میں آئی ہیں انصوفی اکرام رحمت اللہ علیہم میں سے بعض نے فرمایا جب بندہ اپنا مال اللہ عز و جل کی عطاعت میں خرچ کرے اور اس کے حال سے صبر معلوم ہو اور وہ تنگ دستی کی حالت میں بھی اس چیز سے تعلق نہ رکھے جس سے شریعت نے منع کیا ہے تو اس وقت حلال مال سے اس کی بے رغبتی زہد مکمل ہوتا ہے ان میں سے بعض صوفی اکرام نے فرمایا بندے کے لیے مناسب ہے کہ وہ تکلف کے ساتھ حلال مال کو ترک کرنا اختیار نہ کرے اور اس فضول یعنی زائد چیز کو طلب نہ کرے جس کی اسے حاجت نہیں اور قسمت کا حیال رکھے اگر اللہ عز و جل اسے حلال سے مال عطا کرے تو اس کا شکر ادا کرے اور اگر اللہ عز و جل اس کو ضرورت کی حد میں رکھے تو زائد کی طلب میں تکلف نہ کرے پس صاحبِ فقر کے لیے صبر اچھا ہے اور حلال مال والے کے لیے شکر زیادہ مناسب ہے زہد کیا ہے ان حضرات نے زہد کے بارے میں گفتگو کی ہے چنانچہ ہر ایک نے اپنے حال کے مطابق بات کی اور زہد کی تعریف بیان کی حضر صفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دنیا میں زہد امید کم کرنا ہے غیر لطیف چیز کھانا اور جببہ نہ پہننا زہد نہیں ہے حضر صفیان سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل نے اپنے دوستوں سے دنیا کو صلب کر لیا اور اسفیہ سے اس کو محفوظ رکھا اور اپنے اہل محبت کے دلوں سے اس کو نکال دیا کیونکہ اللہ عز و جل انہیں دنیا دینے پر راضی نہیں یہ بھی کہا گیا کہ زہد اس پر اشاد خداوندی سے محفوظ ہے لِکَئِ لَا تَعْسَوْ عَلَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَهُ بِمَا آتَكُمْ اس لیے کہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو دیا پس ظاہد اس چیز پر خوش نہیں ہوتا جو دنیا میں موجود ہے اور نہ اس پر اظہار افسوس کرتا ہے جو اس سے گم ہو گئی زہد کے بارے صوفیہ کے اقوال حضرت ابو عثمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زہد یہ ہے کہ تم دنیا کا ترق کرو پھر اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ اسے کس نے حاصل کیا استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دنیا کو اس کی حالت پر چھوڑ دو یہ نہ کہو کہ میں اس کے ذریعے کوئی سرائے بناوں گا یا مسجد تعمیر کروں گا حضرت یحجیٰ بن ماز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زہد اپنی ملکیت میں صحاوت پیدا کرتا ہے اور دنیا سے محبت روح کی صحاوت پیدا کرتی ہے حضرت ابن جلال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زہد دنیا کو زبال کی آنکھ سے دیکھنا ہے تاکہ وہ تیری نگاہ میں زنیل ہو اور تمہارے لیے اسے چھوڑنا آسان ہو جائے حضرت ابن خفیف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زہد کی علامت یہ ہے کہ دنیا کو اپنی ملکیت سے نکالنے کے بعد راحت محسوس ہو انہوں نے یہ بھی فرمایا دل کے اسباب کی طرف خیال نہ کرنا اور ملکیتوں سے ہاتھوں کو جھاڑنے کا نام زہد ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ زہد کسی تکلف کے بغیر نفس کا دنیا سے آراز کرنا ہے حضرت نصر آوازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زاہد دنیا میں اجنبی ہوتا ہے اور عارف آخرت میں نادر ہوں گے یہ بھی کہا گیا کہ جو شخص اپنے زہد میں سچا ہو دنیا اس کی طرف رغبت کے ساتھ آتی ہے اسی لئے کہا گیا اس کے سر پر آتی ہے جو اسے نہیں چاہتا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کا اس چیز سے خالی ہونا زہد ہے جس سے خاتھ خالی ہے حضرت عبود سلمان دارانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا صوف یعنی اونی رباس زہد کی علامات میں سے ایک علامت ہے لہذا زاہد کے لیے تین درموں کا اونی رباس پہننا مناسب نہیں جبکہ اس کے دل میں پانچ درموں کی خواہش ہو زہد کے بارے میں اسلاف کا اختلاف ہے حضرت صوفیان سوری رحمت اللہ علیہ حضرت امام احمد بن حنبر رحمت اللہ علیہ حضرت عیسیٰ بن یونس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دنیا میں زہد یہ ہے کہ امیتوں کو کم کیا جائے انہوں نے جو یہ بات فرمائی ہے تو اسے اس معینی پر محمول کیا جائے گا کہ اس سے زہد کی علامات اور اس کی ترگیب دینے والے اسباب اور اس کو ثابت کرنے والی چیزیں مراد ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زہد یہ ہے کہ فقر کو پسند کرتے ہوئے اللہ عزوجل کی ذات پر اعتماد کیا جائے حضرت شکیق بلخی رحمت اللہ علیہ اور حضرت یوسف بن اسبات رحمت اللہ علیہ نے بھی نے بھی یہی بات فرمائی اور یہ بھی زہد کی علامات میں سے ہے کیونکہ بندہ زہد پر قوت اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب اس کا اللہ عزوجل پر اعتماد اور توقع ہو حضرت عبدالواحد بن زید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زہد دینار اور درم کے ساتھ ترک تعلق کا نام ہے یعنی ان کی محبت ترک کرنا حضرت ابو سلمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس چیز کو چھوڑنا زہد ہے جو اللہ عدو جل سے غافل کر دے حضرت روئم رحمت اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے زہد کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا زہد دنیا کو حقیر جاننے اور دل سے اس کے نشانات کو مٹانے کا نام ہے حضرت سری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زہد کی زندگی پاکیزہ نہیں ہو سکتی جب وہ اپنے نفس کی اصلاح سے غافل ہو جائے اور عارف کی زندگی پاکیزہ نہیں ہو سکتی جب وہ اپنے نفس میں مشغول رہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے زہد کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اپنی مملوکہ چیز سے ہاتھ کے خالی ہونے اور دل کے اس کی طرف متوجہ نہ ہونے کا نام زہد ہے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ سے زہد کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم اللہ عزوجل کے علاوہ ہر چیز سے بے رغبت ہو جاؤ حضرت جہجہ بن ماز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی شخص زہد کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس میں تین خسلتیں نہ ہوں نمبر ایک عمل میں اللہ عزوجل کے سوا کسی سے کوئی تعلق نہ ہو نمبر دو اس کی گفتگو میں کوئی لالش نہ ہو نمبر تین اور حکومت اور عہدے کے بغیر آپ کو باعزت بنائے حضرت ابو خفظ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زہد صرف حلال مال میں ہوتا ہے اور دنیا میں حلال نہیں ہے لہذا زہد بھی نہیں حضرت ابو عثمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک اللہ عزوجل کو اس کی خواہش سے زیادہ عطا کرتا ہے بے شک اللہ عزوجل زاہد کو اس کی خواہش سے زیادہ عطا کرتا ہے اور دنیا میں رغبت کرنے والے کو اس کی خواہش سے کم دیتا ہے اور کنات کرنے والے کو اس کی خواہش کے مطابق دیتا ہے حضرت جہجہ بن مواز رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے زاہد تجھے سرکہ اور رائی کی نسوار دیتا ہے اور عارف تجھے کسطوری اور امبر سنگاتا ہے حضرت حسن بسلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دنیا میں زہد یہ ہے کہ تم دنیا والوں اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے بغض رکھو یعنی اللہ عدو جل سے محبت کرو کسی صوفی سے پوچھا گیا کہ دنیا میں زہد کیا ہے انہوں نے فرمایا جو دنیا میں ہے اس کو دنیا والوں کے لیے چھوڑ دے ایک شخص نے حضرت جل نون مصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کیا مجھے زہد کا مقام کب حاصل ہو سکتا ہے انہوں نے فرمایا جب تم نفس کی لذتوں سے مو موڑ لو حضرت محمد بن فضل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زاہدوں کا عصار استغنا کے وقت ہوتا ہے اور جوان مردی کا عصار مختاجی کے وقت ہوتا ہے ارشاد خداوندی ہے اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید مختاجی ہو حضرت کتانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی چیز جس میں کسی کوفی کسی مدنی کسی عراقی اور کسی شامی کا اختلاف نہیں وہ دنیا میں زہد سخابت نفس اور مخلوق کی خیر خواہی ہے یعنی یہ ایسے کام ہیں جن کو کوئی بھی ناپسندیتہ نہیں کہتا آج کی آڈیو کے لئے اتنا ہی پر انشاءاللہ کے لئے آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ